کہ بھاشپا کے لوگ بولتے ہیں کہ گزرات کو موڈی نے بنایا اب آپ بتائیے کہ گزرات میں بیس زلوں میں سٹی سکین کی مشین نہیں ہے تین تیس میں سے بیس زلوں میں اسپطال میں سٹی سکین کی مشین نہیں ہے موڈی جی آپ کو فوٹو لینے کا اتنا شوق ہے مگر سٹی سکین آپ نے نہیں لگایا آپ دیکھئے موڈی جی اور کیمرے کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا اگر آ گیا تو بولتے ہیں مگر گزرات کے تین تیس زلوں میں سے بیس میں سٹی سکین نہیں ہے اٹھاویس ڈسٹرک میں ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے اگر یہ مشین ہوتی تو کوویڈ میں جو لوگ مر گئے بچ جاتے تھے کوویڈ میں جو لوگ مر گئے اسی لیے مر گئے کہ سٹی سکین اگر کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لنگز ان کے پھپڑے کتنے خراب ہو چکے ہیں مگر آپ کہتے ہیں کہ گزرات آپ نے بنایا کیا بنایا آپ نے آپ کو معلوم گزرات میں سوپر سپیشالٹی ڈاکٹرز ہوتے ہیں تیرہ سو نووت اس کی ضرورت ہے سوپر سپیشالٹی ڈاکٹر کی تو بھارت کے بدان منتری جو آج کہہ رہے ہیں کہ گزرات کو مہینے بنایا کتنے آپ نے ڈاکٹر اس میں سے اپائنڈ کیے تیرہ سو نووت میں سے صرف تیرہ کام کر رہے ہیں سوپر سپیشالٹی کے ڈاکٹر اگر رہیں گے یہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں تو غریب کا فائدہ ہوگا گزرات کو بھاکپا کہتی ہے کہ موڈی نے بنایا آپ کو معلوم کہ موڈی کی حکومت خود کہتی ہے کہ اگر کوئی غریب گورنمنٹ کے اسپتال میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی جیب سے پیسہ خرشتا ہے اس میں گزرات کا نمبر آتا ہے پرائیوٹ دوا خانے میں نہیں گورنمنٹ کے دوا خانے میں جاتا ہے تو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپنڈیچر اس کا سب سے زیادہ ہو جاتا ہے آپ بتائیے پھر کونسا وکاز گزرات میں ہوا ہے بھاکپا والے کتنا جھوٹ بولیں گے میں یہ ڈیٹا دے رہا ہوں اگر کوئی انکار کرے گا تو بتاؤ وقت بتاؤ بیٹھ کر دس منٹ بات کر لیں گے تم پانچ منٹ میں اپنی چپل بغل میں رکھ کے بھاگ جاؤ گے آپ کے آپ نے کیا کیا غریبوں کے لیے آپ نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور بڑا بڑا بھاشن دیتے لمبا لمبا چھوڑتے ہم نے ایسا کر دیا ہم نے وہ کر دیا کیا کیا آپ نے بتاؤ یہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے ستہویس سال میں تم نے پانی کا پینے کا پانی صاف نہیں دلایا یہاں پر پینے کے لیے اسکول نہیں ہے ڈینیز لائن نہیں ہے کیوں نہیں ہے اگر دوسرے علاقوں میں اگر آتا ہے تو اس بستی میں کیوں نہیں آتا کہ اس بستی میں بستے والے اگر غریب ہیں مظلوم ہیں مسلمان دلیت ہیں تو اس کو نظر انداز کر کے رکھ دیا جائے گا اور صرف دولت مندوں کے علاقوں میں کام ہوگا غریبوں کے علاقے میں کام نہیں ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہاں قیمل کمزور ہے اس کو لڑنا نہیں آتا اس کو کامپرمائز کرنا آتا ہے وہ اگر کوئی لڑنے والا ہوگا تو کام کرائے گا آپ کے لیے لڑے گا اور مجھے یقین ہے کہ صابر قابلی والا کو انشاءاللہ اگر اللہ کامیاب کرے گا آپ کے دعاوں سے اور آپ کے اوٹ سے تو یقیناً یہ تمام نائنصافیاں ختم کیے جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ریور فرنگ کے پاس جتنے مکانات تھے ڈیولپمنٹ کے نام پر توڑ دیا گیا اور ایڈیولیس کارٹرز بنا دیئے اور ایسے کارٹر بنائیں موڈی جی نے کہ کبھی بھی گر جا سکتے وہ اتنے کمزور بنائے اچھا بیواؤں کو پینچن ملتا بیواؤں کو پینچن ملتا یہاں پر ملنا چاہیے آپ بتائیے پھر گجرات میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گجرات بنایا غریبوں کو اناج نہیں ملتا بی پی ایل کا اتنا بڑا نمبر لکھ دیئے بغیر غریبوں کو کچھ اناج نہیں ملتا یہ آپ کے مسئلے یہ مسئلوں کا اگر آپ پھل چاہتے ہیں تو آپ منلس کا ساتھ دیجئے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چناؤں ہم بغیر کسی کا سے خوف کھائے ڈرے چناؤں لڑیں گے آپ کھل کر کام کرئے آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے مت ڈرئے صرف اللہ سے ڈرئے انسانوں سے ڈرنا آپ کا ہمارا کام نہیں ہے ہم نہ انسانوں سے ڈرتے ہیں نہ ہیوانوں سے ڈرتے ہیں نہ ظالموں سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم جو ہم جو وقت لکھا کر لے کر آئے اسی وقت تک رہیں گے جب ٹائم ختم ہو گیا تو سب کو جانا ہے کوئی زیادہ دن نہیں رہنے والا یہاں پر زیادہ کوئی شان پتھی کرے گا میں ایسا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا الیکزانڈر آدھی دنیا کو فتح کیا مگر دنیا سے جانا پڑا بہ بڑے بادشاہ ہے مگر دنیا سے جانا پڑا سب جائیں گے میں بھی جاؤں گا مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم غریبوں کے لئے لڑتے رہیں گے مظلموں کے لئے لڑتے رہیں گے آپ پر آنچانے نہیں دیں گے آپ کی ترقی کے لئے لڑتے رہیں گے یہ اس بات کا وعدہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کر رہا ہوں